زفرہ باز سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور سر سبت جنگلات اور بلندو بالا پہاڑوں کے دھامن میں واقعہ سیاتی مقام کیل کے ہر سو بکھرے نظارے یہاں آنے والوں پر سہر تاری کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے قریب سیت افضا مقامات چٹہ کٹھا شونٹھر اور رتی گلی ٹریکنگ کرنے والے سیاں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں یہی کہتے ہیں سویزلینڈ میں جیسے لوگ کہتے ہیں آج آتے ہیں کہتے ہیں یہاں کی خوبصورتی زیادہ بہتر ہے تو وہی ہے کہ لوگ یہاں پہ آئے اور ہم لم سے آئے ہیں یونیورسٹی سے اور تو بہت خوبصورت ہے بہت لوگوں کو آنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے نیلم والی کی تو خوبصورتی پاکستان بھر میں جانی جاتی ہے تو ہم یہی وہاں انسرٹس آئے تھے کہ انشاءاللہ ہم نے ٹریک کمپلیٹ کرنے کیل آنے والے سیاؤں کا کہنا ہے کہ علاقے میں ایڈونچر سیاؤں کو فروغ دینے کے لیے حکومت شہرائے نیلم کو توبھر تک پختہ کرے اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ریاشی سولیات بھی بہتر بنائے بی ایجی کے گورنمنٹ جو ٹریکرز اوپر تک جاتے ہیں یا جو ٹورسٹ انٹرنیشنل ہیں فوران آتے ہیں اس علاقے کی سیاؤں کرنے والوں کے لیے یہاں کے مکینوں کی منفرد تیزی و ثقافت زبان اور رین سین بھی بائے سے کشش ہے آزاد کشمیر میں ایڈونچر سیاؤں کو فروغ دینے والے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی توجہ سے لائن آف کنٹرول سے متصل قدرتی حسن سے مالا مال اس علاقے کو نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاؤں کے لیے بھی پرکشش بنایا جا سکتا ہے کیمرامین ممن نوید کے ساتھ اور انگزیب جرال دنیا نیوز کیل وادی نیلم آزاد کشمیر